ہاؤس بلیہ میں شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے ویلکم ہے میرے چینل علماث فاطمہ میں یہ برڈے بارٹ ٹو ہے جو ہم نے سیلیبریٹ کی اپنی امید کے گھر اور وہاں پہ بھی بڑا مزا آیا بڑا دھماکہ کیا بہت شور کیا بچوں نے حلہ گلہ کیا اور یہ والے جو بلون تھے نا یہ بہت ہی مزے کے بلون تھے کیونکہ ان بلونز کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے یہ ڈالے ہوئے تھے سٹیکر سے کہہ لیں یا جو بھی ہے تو یہ جب پھلاتے تھے نا تو بہت موزہ آتا تھا تو یہ آگے بھی میں شیئر کروں گی تو یہ ہم نے یہاں پہ بلونز پھلا پھلا کے نا اپنی جو ہوا تھی نا وہ ساری ٹھوس کر دی کیونکہ بلونز پھلانا بڑا مشکل کام ہے اور بلون پھلانے والی چیز تو تھی خیر میں نے اور بابی نے مل کے یہ بلونز پھلا لیے اور کام کر لیا تو اس دن بہن کے بچے بھی تھے میری بیٹی بھی تھی ساروں نے بہت ہی بچوں نے حلہ گلا کیا اور اتنا طوفان کھڑا کیا نا توبہ کچھ نہ پوچھے کہ کتنا طوفان کھڑا کیا اور کتنی مد مہاری ان بچوں نے کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ جو بچے ہوتے نا جو سارے مل جاتے ہیں پھر اور جو انجوائی کرتے ہیں نا تو اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بھی یوں ہی کیا ہے تو آپ بھی بچوں کی باری خیر کبھی کبھی تو یہ موقعیں ملتے انسان کو انجوائی کرنے کے لیے خیر یہ ایک نہیں یہ دوسری دفعہ کی جو برڈے تھی یہ بھی سیلیبریٹ کی اور انشاءاللہ پارٹ تری میں وہ برڈے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ویلیج بھائی نے اپنی لائب میں کی تھی ٹھیک ہے تو یہ جی یہ کیت تھا اور پھر اس دن بھابی نے ہی کھانا بنایا تھا میں نے نہیں بنایا تھا تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گی یہ کھانے میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا خیر یہ سیٹنگ وغیرہ کر رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی سیٹنگ کی اور کچھ سمجھ آ گئی جو وہ پھر کلی پھر بچوں نے یہ کر لو وہ کر لو یوں کر لو وہ کر لو خیر ماشاءاللہ جو بچے تھے نا وہ تو جتنا شور مچا سکتے تھے انہوں نے مچا لیا اور کام کر لیا خیر اس کو ہم نے پھر انجوئے کیا بچوں نے سیلیبریٹ کیا اور پھر بچوں نے کیک کھایا اور بہت سارا شور شرابہ کیا اور انجوئے کیا اور حلہ گلہ کیا خیر یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور موقع ہوتی نا انسان کو سیلیبریٹ کر لینے چاہیے کم ہی ملتے ہیں بعد میں پھر ملتے نہیں ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لئے انسان کو سم ٹائم ہو کے یا کیا ہے اور کیا نہیں خیر میں آپ کے ساتھ وہ بیلون شیئر کروں یہ دیکھیں یہ بیلون کو جب پھولاتے تھے نا تو اس کے اندر یہ نا گول گول گھونتے تھے اور بہت ہی مزہ آتا تھا یہ بیلونز پھولا کے نا تو وہ تو بچے تو ایسے دیوانے ہوئے تھے یہ تو بائی چانس میں گئی تھی مارکٹ تو میری نظر پڑی میں نے کہا چلو اس دفعہ یہ والے بیلونز لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ان بیلونز کا کیا بنتا ہے بہت ہی مزہ آیا لیکن ان بیلونز کے ساتھ بچوں نے بہت ہی انجوائی کیا تو کھانے میں تھا چکن فرائیڈ رائس اور شاشلک تھا تو دونوں چیزیں ہی بہت ہی مزے کی بھابی نے بنائی ہوئی تھی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو پرانے ان کے لئے تینک یو سو مچ اور بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی ابھی ایک پارٹ اور ہے بڑھٹے گا ٹینشن نہ لیجی جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی